السلام علیکم تو کیسے ہے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گی تو اینڈیف ذائقہ میں آپ سبی کو سواگت ہے آج جب بنانے والے مطر شکن کے پراتا جو بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہونے والا ہے تو یہ ویسپی کو ان تک ضرور دیکھنا تو چلیے بین وقت ذائقیس ویسپی کو بانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ بول کے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ٹوپ میں جو پانی گرم کر لیو اس میں ہم ہاف ٹی سپن نمک ایٹ کر لیں گے اس کو جہاں سے سکبر مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو وٹانہ ایٹ کر لیں گے یہ دھائی سو گرام کے قریب وٹانہ ہے یہ پورو وٹانہ اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اور اس کو جہاں پاچ میٹ تک پکنے دیں گے ہم ایک باول لے لیں گے اور اس میں میں ایٹ کر لیں گے اerdem چوڑھ ہواٹر وٹانہ کبھی آتے ہیں یہ دھانڈہ پانی ہے یہ ایٹ کر لیں گے اور ہم ہمارا جو وٹانےہ پر آ چکا ہے تو ہم جوے گیس کا فلیم جوے بند کر دیں گے اور اس کو جوے نکال لیں گے وٹانے کو اور ہم جو اس کو نکالتے جائیں گے اور اس کو چلڈ ہواٹر میں ایٹ کر دیں گے چلڈ ہواٹر میں ایٹ کرنے سے یہ کو پروسیجور ہو رک جائے گا oh جیسے پہنے والے شرکویں کریں مزد والنامک باز tapہ پ kafیا کے لسه ہیٹی اسٹ کوری پے پیسٹ کھا نہ مرتبالے ایک پیسٹ بکیم ہم آمنون کو فرسک کرے کے لسه سو ماں شایch کھے لیگے ملن قبیش پر دیں گے کھاnutsی پالیس پر دے گیا ملن top ملن سو tingles پاریس لا ت allt اور یہاں پر ہمارا چکن کا جو پانی بھی وہ سوک چکا ہے اور ہمارا چکن بھی اچھے طریقی سے گل چکا ہے اس کو جاچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا چکن بھی اچھے طرح سے گل گیا ہے تو ہم جو گیس کا فرم بند کر دیں گے اور چکن کو جو ہم رشا رشا کر لیں گے تو یہاں پر جو میں نے بٹانے کو پیس لیوں ہم بجے اس کو ادھم زادہ باریک نہیں کرنا ہے اس کو جو ہمیں بس دردرہ سا ہی رکھنا ہے اب ہم جو نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں پھر ہم وہی مکسر جار میں جو چکن کی پیس ایڈ کر لیں گے اور اس کو جو ہم رشا کر لیں گے ہمیں جو صرف اس کو ایک گرائنڈی لینا ہے اس میں تو میں اس کو جو ڈککر ڈھاک لوں گے اس کو صرف ایک گرائنڈ کر کے لے کر آئیں گے تو یہاں پر میں نے جو ایک بار اس کو گرائنڈ کر لیو یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم گیاز پہ ایک ٹوپ رکھ دیں گے اس میں ایڈ کر لیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل اس میں جو تھوڑا سوئی ایڈ کر لیں گے ہم اور اس کو جو اچھے سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون زیرا زیرا جو ہمارا تڑکنے لگایا تو ابھی اس کے اندر جو ہمارا پیسا وہ وٹانہ ایڈ کر لیں گے وٹانہ ایڈ کر کے جو اس کو اچھے سے بھون لیں گے ہم اس کے بعد ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر لوں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پورڈر اس کے بعد یہ سبھی مسالوں کو جو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو جو بھون لیں گے ہم جو اس کو لو فلیم پر ہی بھون لیں گے پھر ہم اس کے اندر جو ایڈ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر جو میں اس کو ایک میٹ تک اچھے سے بھون لیوں اب ہم اس کے اندر جو ہمارا ریشہ کیا ہوا چکن ایڈ کر لیں گے پورا یہ ایڈ کر کے جو ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں اس کے اندر جو کچھ مسالے ایڈ کر لیں گے اس کے اندر جو کچھ مسالے ایڈ کر لیں گے اس کے اندر سے مکس کر لیں گے کے صعéis کلیسے ہلدی پوڑر اس کو دو منٹ کے لئے پکنے دیں گے تو یہاں پر ہمارے دو منٹ ہو چکے اور یہ ریڈی ہو چکے تو پھر ہم نے ایک سٹیپ کی طرف بڑھتے تو یہاں پر میں نے پردے اس اتھالے میں دو کٹوری گیہو کارٹا آدھی کٹوری میدے کارٹا لیا آپ چاہے تو سفر گیہو کارٹے سے بنا سکتے یا سفر میدے کارٹے سے بنا سکتے تو یہاں پر میں نے دو نو مکس کر کے لیا ہے پھر میں نے ایک ہافٹی سپن کی طرف بھی پڑھتے دہنے کٹی پاڑی کو بھی اپنے مکس کر کے لیا ہے ثمانے پھولے میں نے دو نبیرے کی دو نویر کے لیگے دو نبیرے کی دو نبیرے کی دکھیں میں نے دو نبیرے کی gleichen سکتے سکتے ہیں تو یہاں پر ہمجھے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیے گے پانی ایڈ کر لیں گے اور جسے نور میں ہم آٹا گھنتے اسی طرح سام اس کو جو سوف سا گون لیں گے تو یہاں پر جو میں نے آٹے کو اچھے سے گون لی ہوں دیکھ سکتے بلکل اسی طرح ہم تھوڑا ایڈ کر لیں گے اس کو اچھے سے گریس کر لیں گے اور اس کے پر ہم آٹے کو رکھیں گے اور ہم آٹے کے اوپر بھی تھوڑا ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے ہر جگہ پر فیلا لیں گے اور بس اب ہم اس کو جو ڈھکن ڈھاک کر پندرہ سے بیس میٹ لے رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارا ڈھوڑا اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہاں پر ہمارے جو پندرہ میٹ ہو چکے اب ہم جو اس کو بنانے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے سوکھا آٹا بھی لے لی ہوں اب ہم جو ایک پیڑا لے لیں گے اس کو اچھے سے جو گھول کر لیں گے سوکھا آٹا ہم اس کو ڈپ کر لیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم جو اس کو بیل لیں گے تو یہاں پر میں نے جو اس کو تھوڑا سا بڑا بیل دی ہوں اب ہم جو اس کے لئے تفین بھریں گے تو ابھی جو میں نے مرٹر اور چکن کی جو تفین بنائی تھی وہ میں اس کے اندر ایٹ کر لوں گی یہ ایٹ کرنے کے بعد ہم جو اس کو کونی ایسا پکڑیں گے اس کی اور اس کو جو ایسی دباتے جائیں گے اس آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ سب ہی اس کو جہاں بیچ میں اللہ کے اچھے سے اس کو گھول کر لیں گے پھر اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے پھر ہم اس کی سائیڈ کو جو اچھے سے پریس کر لیں گے پریس کرنا ہے اس کے بعد ہم جو اس کے پر سوکا آٹا لگا لیں گے اور اس کو جو اچھے سے بھیل لیں گے تو یہاں پر میں نے جو اس میں اچھے سے آٹا لگا لیا ہم اس کو جو بھیل لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکے دم پرفیکٹ یہ بھیل جا چکے ہیں بلکل بھی فٹی نہیں ہے یہ دم پرفیکٹ بھیلی جا چکے ہیں اب ہم بلکل اسی طرح سے ہم باقیوں کو بھی کر لیں گے تو یہاں پر میرا جو توا گرہ مہت شکا ہے اب ہم اس کے اندھا ہمارا پراٹا اٹ کر لیں گے تو یہاں پر یہ ایک سائٹ سے پک شکا ہے اب ہم اس کو دوسرے سائٹ ٹرن کر کے بھی پکا لیں گے اچھے سے پھر ہم اس کے اوپر جو تھوڑی سی گھی اٹ کر لیں گے اور اس کو دوسری سائٹ ٹرن کر لیں گے یہ سائٹ بھی ہم اس کے اوپر جو ایک گھی اٹ کر لیں گے تو ہم جو اس کو اوپر نیچے کر کے اچھے سے سیک لیں گے تو یہاں پر ہمارا جو پراٹا ہے وہ بلکل ریڈی ہو چاکے دیکھ سکتے کتنا مزدار بن کے تیار ہوا ہے تو اسی طرح سے ہم جو باقیوں کو بھی کر لیں گے اور اس کو ہم سوف کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا مٹر چکن کا پراتا تیار ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا مزدار بن کے تیار ایدم سوفٹ ہے یہ تو انشاءاللہ سے آپ لوگ بھی ریسپی کو ایک بات ضرور فرائے کرنا اور مجھے فیڈبیک دینا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگتی ہے آئے ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ